پاکستان میں تیل اور گیس کی قیمتیں ہماری معیشت کا ایک اہم ستون ہے جو عالمی منڈیوں کے اتار چڑھا و مقامی پیداوار کی کمی اور بڑھتے ہوئے ٹیکسز کی وجہ سے ہمارے روز مرہ اخراجات پر گہرا اثر ڈالتی ہیں عالمی قیمتوں کا دباہو یا مقامی پالیسیوں کا اثر یہ قیمتیں ہر پاکستانی کے بجٹ کو متاثر کرتی ہیں پیٹرول کی قیمتوں کا اچانک بڑھ جانا یا گیس کے بھاری بھر کم بلز ہر پاکستانی کے لئے پریشانی کا بیعث بنتے ہیں گھریلو سارفین سے لے کر سنتی شعبے تک ہر کوئی اس بوجھ کو محسوس کرتا ہے لیکن جب بھی تیل یا گیس کے نائے زخائر کی دریافت کا اعلان ہوتا ہے پاکستانیوں کے دلوں میں امید کی ایک نئی کیرن جاگتی ہے یہ خبر ہر گھر اور دکان تک خوشخبری کی طرح پھیلتی ہے یہ نئی دریافتیں نہ صرف توانائی کے بہران کو کم کرنے کا ذریعہ ہیں بلکہ ملکی معیشت کو مضبوط کرنے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور توانائی کی خود مختاری کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں آج ہم آپ کو دوہزر پچیس میں ہونے والی پانچ بڑی دریافتوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے جو پاکستان کی معیشت کے لئے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان کے وزیرستان بولاک میں سپین وام ون ویل کی جہاں لاک اٹ فارمیشن سے تیل اور گیس کے بڑے زخیر دریافت ہوئے ہیں ماری پیٹرولیوم کمپنی لیمیٹڈ نے آٹھ اپریل دوہزر پچیس کو دریافت کی تصدیق کی اس ویل سے روزانہ ستر اشرت تین میلین میاری کیوبک فٹ گیس اور تین سو دس بیرل خام تیل حاصل ہو رہا ہے چارزار چار سو میٹر کی گہرائی تک ڈرلنے کے بعد بتی سو چونسٹھ پونڈز فی مربع انچ کے ویل ہیڈ پریشر کے ساتھ ایک مضبوط زخیرے کی نشان دہی ہوئی یہ تقنیقی کامیابی پاکستانی انجینئرز کی مہارت کا ثبوت ہے ماری پیٹرولیوم اس بولاک میں پچپن فیصد حصے کی مالک ہے جبکہ آئل اینڈ گیس ڈیوارپمنٹ کمپنی او جی ڈی سی ال کے پاس پینتیس فیصد اور اورینٹ پیٹرولیوم کے پاس دس فیصد حصے ہیں وزیرستان بولاک کوہارٹ پوٹوار ارضیاتی بیسن میں واقع ہے جو اپنی پہچیدہ ٹیکٹونک ساخت کے باوجود ہیڈرو کاربن زخیر کے لیے مشہور ہے یہ علاقہ توانائی کے خزانوں سے بھرا پڑا ہے لاکھارٹ فارمیشن کا چونہ پتھر تیل اور گیس کے لیے مثالی ہے یہ فطری خصوصیات اسے ایک قیمتی اساسہ بناتی ہیں اس بولاک کے دیگر تین فارمیشنز جیسے کواگ سامنسک اور ہنگو فارمیشن سے بھی دریافتیں ہوئیں جن میں سے بل ترتیب 20.48 ملین کیوبک فیڈ گیس اور 117 بیرل تیل 12.96 ملین کیوبک فیڈ گیس اور 20 بیرل تیل جبکہ 13.85 ملین کیوبک فیڈ گیس اور 122 بیرل تیل حاصل ہو رہا ہے چھے ہفتوں میں چوتھی متواتر دریافت ہونے کی وجہ سے یہ بولاک اپنی غیر معمولی صلحات کو ظاہر کرتا ہے یہ مسلسل کامیابیاں پاکستان کے توانائی شعبے کے لیے ایک سنگے میل ہیں مجموع طور پر یہ ویل روزانہ 120 ملین کیوبک فیڈ سے زیادہ گیس پیدا کر سکتا ہے جو پاکستان کی روزانہ گیس پیداوار کے 3600 ملین کیوبک فیڈ میں تقریباً دو فیصد اضافہ کرے گا اس سے سالانہ 100 سے 150 ملین ڈالر کی درامداد کی بچت ہو سکتی ہے کیونکہ 2023 میں پاکستان نے توانائی کی درامداد پر 17.5 بلین ڈالر خرچ کیے اس علاقے میں سیکیورٹی چیلنجز اور دشوار گزار زمینی حالات کے باوجود جدید ٹیکنالوجیز جیسے 3D سیسمیک سروے اور ڈریکشنل ڈریلنگ نے اس کامیابی کو ممکن بنایا موجود نظرین دوسری بڑی دریافت سندھ کے سجاول زلہ میں ساہو ون ویل سے لوئر گورو فارمیشن میں ہوئی جس کا اعلان ماری پیٹرولیم نے 9 مئی 2025 کو کیا اس ویل سے روزانہ 30.01 ملین کیوبک فیڈ گیس نکل رہی ہے اور اس کا ویل ہیڈ پریشر 1482.5 پونڈز فی مربع انچ ہے یہ مضبوط دباؤ اس ویل کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے ماری پیٹرولیم اس بلاغ کا 100 فیصد آپریٹر ہے یہ لوئر گورو فارمیشن کی پہلی کامیاب دریافت ہے جو پہلے غیر پیداواری سمجھی جاتی تھی یہ ایک تاریخی کامیابی ہے 3800 میٹر گہرائی تک ڈریلنگ کیے گئے اس ویل کی کامیابی میں جدید 3D سیسمک سروے درست ڈریلنگ ٹیکنالوجیز اور ماہرین کی محنت شامل ہے جو ٹیم ور کی شاندار مثال ہے اس وقت مزید فارمیشن کی ٹیسٹنگ جاری ہے تاکہ اس کی مکمل صلاحیت کا جائزہ لیا جا سکے یہ عمل ہمیں اس ویل کی اصل طاقت دکھائے گا یہ گیس سوئی صدرن گیس کمپنی کے نظام میں شامل ہو رہی ہے جو کراچی کے سنتی علاقوں جیسے کورنگی لانڈھی اور پورٹ کاسم کے لیے توانائی کی فراہمی کو مضبوط کرے گی یہ سنتی ترقی کے لیے ایک بڑی ہمایت ہے اس سے سلانہ پچاس سے ستر ملین ڈالر کے الین جی درامداد کی بچت ہو سکتی ہے جو پاکستان کی مہنگی الین جی درامداد کے تناظر میں ایک بڑی کامیابی ہے یہ بچت معیشت کو سہارا دے گی ویل کی پیداوار کے لیے پائپ لینوں گیس پروسیسنگ پلانٹس اور کمپریشن سسٹمز کی تعمیر پر تیسے پچاس ملین ڈالر کی سمایہ کاری درکار ہے جو دوزر چھبیس کے وسط تک مکمل ہو سکتی ہے یہ دریافت سندھ کے سنتی شعبوں جیسے ٹیکسٹائل کیمیکلز فرٹیلائزر اور سیمٹ کی سنتوں کے لیے سستی گیس کی فراہمی یقینی بنائے گئے جو ملکی اور بینالو قومی منڈیوں میں پاکستانی مسنوات کی مسابقتوں کو بڑھائے گی سجاول بلا کے دیگر حصوں میں ایکسپلوریشن سے مستقبل میں مزید دریافتیں ممکن ہیں جو پاکستان کے گیس زخیر کو مزید تقویہ دیں گی تیسری دریافت کرکزلہ کے ٹال بلاک میں مکوری ڈیپ زیرو تھری ویل سے ہوئی جس کا اعلان یکم جلائے دوزر پچیس کو کیا گیا یہ خیبر پختون خان کے لیے ایک اور بڑی کامیابی ہے اس سے روزانہ 22.08 ملین کیوبک فیڈ گیس اور 2112 بیرل کنڈینسٹر حاصل ہو رہا ہے اس ویل کا آپریٹر پاکستان ایل فیلڈز لیمیٹیڈ پی او ایل ہے جس کے پاس پچیس فیصد حصے ہیں جبکہ او جی ڈی سی ایل کے پاس ستائیس فیصد حصے ہیں دیگر شراکرداروں میں مول اور پاکستان پیٹولیام لیمیٹیڈ شامل ہیں 3887 میٹر گہرائی تک کھو دے گئے اس ویل کو دو ماہ کے اندر قومی پیداواری نظام سے جوڑنے کی منصوبہ بن دی ہے یہ تیزی سے عمل درامت ہماری قومی ترقی کی علامت ہے ٹال بلاک کو ہارٹ پلیٹو میں واقعہ جو لمشیوال دتا اور شنواری فرمیشنز کے لیے مشہور ہے یہ فرمیشنز گہرے ہائی پریشر گیس کنڈینسٹر زخیر کے لیے موضوع ہیں تاریخی طور پر اس بلاک کے منزلائی اور مام کھیل فیڈز نے پانسو میلین کیوبک فیڈ گیس اور دس ہزار بیرل تیل فیڈن سے زیاد پیداوار دی ہے جو اس علاقے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے دسمبر دوہزار چوبیس میں شروع ہونے والی ڈرلنگ جون دوہزار پچیس میں مکمل ہوئی یہ دریاد سو میگا وارٹ بجلی پیدا کر سکتی ہے جو پاکستان کے پانچ ہزار میگا وارٹ کے طوانائی خسارے کا ایک فیصد پورا کرے گی جبکہ کنڈینسٹر کی پیداوار جو جولائی دوہزار پچیس میں اسی ڈالر فی بیرل کی قیمت پر سالانہ ساٹھ میلین ڈالر کی آمدنی دے سکتی ہے جو معاشی طور پر اہم ہے اس کنڈینسٹر کو اٹک ریفینری لیمٹیڈ یا پارل ریفینری میں ڈیزل پیٹرول اور دیگر اندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جو ملکی اندھن کی ضروریات کو پورا کرے گا بولاکی پروڈکشن کے لیے گیس پروسیسنگ پلانٹس کنڈینسٹر سٹوریج اور ٹرانسپورٹیشن انفرسرکچر کی اپ گریڈیشن پر پچاس سے سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہے یہ سرمایہ کاری طویل مددی فوائد لائے گی چوتھی دریافت بھی وزیرستان بولاک کے سپین وارم ون ویل سے کواگ فارمیشن میں ہوئی جسے وارم ون کا نام دیا گیا بیرل خام تیل حاصل ہو رہا ہے اس کا آپریٹر ماری پیٹرولیم ہے جبکہ او جی ڈی سی ایل اور اورینٹ پیٹرولیم شراغدار ہیں اس ویل کا دباؤ 3431 پاؤن فی مربع انچ ہے جو ایک مضبوط زخیرے کی نشاندہ ہی کرتا ہے کواگ فارمیشن کا سینڈ سٹون لوک ہارٹ فارمیشن کے اوپر ہے جو ملٹی زون پیداوار کو لاغت سے موسر بناتا ہے یہ سپینوام ون کی دوسری کامیابی ہے جو اس بلاک کی متعدد فارمیشن کی صلاحت کو ظاہر کرتی ہے اس سے سالانہ چالی سے ساٹھ ملین ڈالر کی ایل این جی درامداد کی بچت اور اسی میگا وارٹ بجلی کی پیداوار ممکن ہے موجودہ انفرسرکچر اشترا جیسے لاک ہارٹ فارمیشن کے پائپ لائن کنیکشنز لاغت کو کام کرتا ہے اس کے دوزر چھبیس کے آویل تک قومی گیس گریڈ سے رابطہ متوقع ہے اس بلاک میں مزید زونز کی ایکسپلوریشن سے مستقبل میں پیداوار بڑھ سکتی ہے پانچویں دریافت اٹک پنجاب میں سوگری نارتھ ون ویل سے ہوئی جہاں سے روزانہ چودہ میلین کیوبک فیڈ گیس اور چار سو تیس بیرل خام تیل حاصل ہو رہا ہے یہ پنجاب کے لئے ایک بڑی کامیابی ہے یہ ویل پوٹوار پلیٹو میں واقع ہے جو پوٹوار سکیسر اور کھیوڑا فارمیشنز کے لئے مشہور ہے پوٹوار پلیٹو انیس ساٹھ کی دہائی سے تیل اور گیس کا اہم علاقہ ہے جہاں ایل فیڈز نے تین سو پچاس میلین بیرل تیل اور تین ٹریلین کیوبک فیڈ گیس پیدا کی ہے سوگری نارتھ ون ممکنہ طور پر ایک گہرے زخیرے کو حدف بناتا ہے اور اسے سالانہ بیس سے تیس میلین ڈالر کی گیس اور دس میلین ڈالر کی تیل کی آمدنی متوقع ہے یہ معیشت کے لئے ایک بڑا اضافہ ہے موجودہ انفرسیچر جیسے ٹوٹ ایل فیڈز پائپلائن ترقیاتی لاغت کو کام کرتی ہے جو بیس سے چالیس میلین ڈالر تک ہو سکتی تھی بلا کی پیداوار نو سے بارہ ماہ میں شروع ہو سکتی ہے یہ پانچ درافتیں پاکستان کے توانائی بہران کو کام کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی پاکستان اپنی پچاسی فیصد خام تیل انتیس فیصد قدرتی گیس اور پچاس فیصد ال ان جی کی ضروریات درامداد سے پورا کرتا ہے جس پر دوہزار تیس میں سترہ شیرہ پانچ بلین ڈالر خرچ ہوئے اگر موجودہ روجہان جاری رہا تو یہ اخراجات دوہزار تیس تک دگنا ہو سکتے ہیں یہ نئی دریافتیں مجموعی طور پر ایک سو پچاس ملین کیوبک فیٹ گیس فیدین کا اضافہ کریں گی جو قومی گیس پیداوار میں چار سے پانچ فیصد اضافہ ہوگا اور یہ سالانہ پانچ سو ملین سے ایک بلین ڈالر کی بچت ممکن بنائیں گی مزید بنا پاکستان کے سمندری زخیر جیسے انڈس اور مکران بیسنز میں دو سو پینتیس ٹریلین کیوبک فیٹ گیس کے زخیر عالمی سطح پر چوتھے بڑے زخیر ہیں ان کی ایکسپلوریشن کے لئے پانچ بلین ڈالر اور ترقی کے لئے پچی سے تیس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہے اس تناظر میں ترکی کی سمندری بلاکس میں دلچسپی اور چینہ پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت چین کی سرمایہ کاری انفرسکچر کی ترقی کے لئے اہم ہے یہ بینالقومی تعاون ہمارے مستقبل کو روشن کرے گا اس کے علاوہ نیجی شعبے کی سرمایہ کاری اور بینالقومی توانائی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری جیسے سعودی ارام کو یا قطر انرجی کے ساتھ ممکنہ موہدے ان منصوبوں کو تیز کر سکتے ہیں یہ شراکت داریاں پاکستان کے توانائی شعبے کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گی